السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی ماں کی قطعہ ہے جس نے اپنے بیٹے کی خاطر ہر دکھ قبول کر لیا تھا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ماں کے عالمی دن کو منانے کے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں وہ ماں آباد تھی جن کو ان کی نافرمان اولادوں نے اس جگہ لا پھینکا تھا جہاں وہ بدنصیب عورتیں دن رات اپنے دو بٹوں کے پلو سے اپنے آنسو ساف کرتی تھی مگر پھر بھی ان کے دل سے اپنی کمزرف اولادوں کے لیے دعائیں ہی نکلتی تھی مہمانے خاص سٹیج پر باری باری آ رہے تھے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے لفظوں کے موتی بکھے رہے تھے ماں کی عظمت کے گن گائے جا رہے تھے اور ان کے سامنے رکھی کرسیوں پر وہ مائے بیٹھی تھی جو اس دن کے حوال سے مزید رنجیتہ تھی دل تڑپ رہے تھے آنکھیں لہو رنگ تھیں اور پھر سٹیج پر آج کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر رافے کو بلایا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں وہ سٹیج پر آ کر کچھ دیر چپ رہے اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر کچھ کہنے سے معذرت کر لی تھی کہ ماں ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام الفاظ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں اور ان کے پاس ماں کی عظمت کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں یہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی بھی جملہ کافی نہیں ہو سکتا پھر وہ سٹیج سے نیچے اتر آئے بینا کچھ اظہار کیے اب وہ اپنے میزبانوں سے اجازت لے رہے تھے وہ اب مزید یہاں رک نہیں سکتے تھے اگر رکتے تو ان کے زبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور وہ سب کے سامنے بکھرنا اور ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے یہ دن ان پر بہت بھاری گزرتا تھا وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنے دیتے جب وہ اپنی ماں کو یاد نہ کرتے ہوں ان کی گاڑی گھر کی طرف روان تھی ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوب روئیں اتنا کہ ان کی تڑپ ان کا درد ان تک پہنچائے جو ان سے دور بہت دور جانے کس جگہ اپنے رافی کے سکھ کے لیے چھپ گئے ہیں وہ اس کی جان تھی ماں تھی دوست تھی جو کہ اپنے رافے اور لارٹ کے نام رافی کے لیے جیتی تھی رافی کے لیے ہستی تھی اسی کے لیے روتی تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں سب ایک طرح کی ہی ہوتی ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہوں لیکن اس کی ماں ایک خاص ہستی تھی تمام ماں سے الگ تھی رافے کو تو ایسا ہی لگتا تھا اسے وہ گھر یاد آ رہا تھا جو کسی انسان کے رہنے کے قابل تو نہ تھا مگر رافی کی یادیں اس سے وابستہ تھی اس کی ماں اس کا باپ گھر کی سیلن زدہ دیواریں کچھا سہن سب اس کے ذہن میں بسی یادوں کا حصہ تھے اسی گھر میں اس کی ماں کے خواب تھے جنہیں وہ ہسی خوشی دیکھا کرتی اسے لگتا ماں کو کبھی بھی رونا نہیں آتا ماں کے چہرے پر خوبصورت مسکان ہوتی ماں کے دن کا آغاز مسکورہت اور پھر بھرپور مشکت بھرے دن سے ہوتا رافی اٹھو بھی سکول جانا نہیں ہے کیا جلدی کرو اور آپ بھی بیدار ہو جائیں صاحب جی پھر وہ باپ سے مخاطب ہوتی باپ ادھر ادھر کروٹ بدلتا اور پھر سو جاتا ان کی نوکری تو تھی نہیں وہ سکون سے اٹھتے تھے پھر سارا دن نوکری کی تلاش کرتے شام کو تھک کے گھر آ جاتے ماں تھی جو کہ ایک قریبی سکول میں پڑھا رہی تھی ماں کی وجہ سے اس کی فیز بھی ماف تھی ماں کو چھپ رہنے کی عادت نہ تھی وہ بولتی اور خوب بولتی تھی ان کے دم سے ہی تو گھر میں رونک تھی وہ رافی سے اور اپنے شہر سے بہت محبت کرتی تھی جانے کس مٹی کی بنی تھی کوئی شکوا کوئی شکایت ان کے موں سے نہیں نکلتی تھی ماں کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ گزارہ آسانی سے ہو پاتا جو ہوتا وہ شہر اور بیٹے کو ترجیح دیتی بچتا تو کھا لیتی نہ بچتا تو چائے کا کپی کر سکول چلی جاتی ان کے کپڑے جوتے تمام ٹیچر سے کم تر ہی ہوتے مگر انہیں کوئی ٹینشن نہ ہوتی ماں آپ بھی تو ٹیچر مہا کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنا کرے نا کیوں رافی میرے کپڑوں کو کیا ہے بیٹا اُلٹا ماں اس سے سوال کرتی پتہ ہے جب تم پڑھ لک کر افسر بنو گے نا تو میں دھیر سارے کپڑے بنواؤں گی خوبصورت ہیل والی جوتیاں بھی لیا کروں گی اب تو گزارہ کرنے پڑے گا نا ایسے ہی پھر وہ اس کے بالوں کو چھیڑتی ماں وہ مو بزور تھا آپ اگر پیارے پیارے کپڑے پہنو گی نا تو سب سے اچھی لگو گی ماں خوب ہستی اتنا کہ موٹی کالی آنکھوں میں ہستے ہستے پانی آ جاتا چل پگلانا ہو تو گھر میں جو وقت بچتا وہ اپنے گھر کو سوارتی گھی کے خالی ڈبوں میں پودے لگاتی کچھا سہن رنگ برنگے پھولوں سے مہکا رہتا وہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوب ہوش ہوتی اور رافی اپنی ماں کو دیکھتا رہتا ارے کیا دیکھ رہے ہو وہ اپنے مٹی سے بھرے ہاتھوں سے پودوں کو درست کرتے پوچھتی آپ کو دیکھ رہا ہوں ماں سارا دن کام کرتی رہتی ہو تھا تو وہ دس سال کا مگر اس کی سوچ بڑی تھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا کہ وہ کیسے ان کا ہاتھ بٹائے کیسے ماں کو خوش رکھے پتہ ہے رافی مجھے جنون ہے پودوں کا پھولوں کا رنگوں کا خوشپوں کا دیکھنا جب تُو بڑا افسر بنے گا نا تو تیری بڑی اسی کوٹھی کے پھول پودے میں ایسے سیٹ کروں گی کہ دور دور سے لوگ دیکھنے آیا کریں گے پھر دونوں خوب ہستے باپ کا وہی حال تھا وہی چال پھر بھی وہ تینوں خوش تھے بہت خوش مگن تھے اپنی زندگیوں میں وہ بھی اتوار کی خوبصورت صبح تھی جب رافی کے شور مچانے پر ماں باپ اس کو لے کر گھر سے تھوڑے فاستے پر موجود نہر پر لے گئے ماں کے بجٹ میں تفریقے لیے صرف آلو ہی آ سکتے تھے جو وہ اس آیاشی کے موقع پر بنا سکتی تھی سو آلو کے پراتھے اور ہری چٹنی بنائی گئی باپ سائیکل چلا رہا تھا یار رافی تم بھی نا کیا ضرورت تھی اس پنگے کی باپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا شاید تھگیا تھا تو چڑھ کر بولا بوس دیکھنا ایک دن اپنا رافے ہمیں اپنی لمبی سی کالی گاڑی میں بٹھا کر خوب گھمایا کرے گا اپنا موٹ سہی کرو بوس ماں ابو کو کہہ رہی تھی جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تو ابو کو بوس ہی کہا کرتی تھی اوکے بابا ٹھیک ہے ابو ہس رہے تھے محبت بھرے اس چھوٹے سے گھرانے نے بھی اپنی زندگی کے مسائل کو اپنی محبتوں کے سائے میں لپیٹ دیا تھا پھر ان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا ابو ہار گئے تھے وہ زندگی میں آئے مشکلات اور غربت کے ہاتھوں تنگ ہونا شروع ہو گئے تھے ان کی ڈگریان دھری کی دھری رہ گئی تھی سارا سارا دن نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد جب وہ گھر لوٹتے تو چپ چاپ آ کر لیٹ جاتے بیوی بچوں سے ان کا ہسی مزا ختم ہو چکا تھا ماں خوب دل آسے دیتی مگر ابو تھے کہ بلکل ہی دل چھوڑ چکے تھے اس روز ماں کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی اس لیے انہوں نے آج سکول سے چھٹی لی تھی رافے کے پیپرز ہو گئے تھے وہ بھی گھر پر ہی تھا آج ابو بے چین تھے لگتا تھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے کیا بات ہے بوس جو دل میں ہے کہہ دونا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو ماں تو ان کے دلوں کا حال جان لیتی تھی سو ابو سے پوچھی لیا وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے کچھ نہیں تھک گیا ہوں بس اس زندگی سے بھوک غربت کب تک میں اچھی امیدوں کے سہارے جیتا رہوں جب ماں نے بار بار پوچھا تو وہ چیہ ہی پڑے زندگی میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا اور سہنا پڑتا ہے دکھ تر بھی لیکن تمام عمر یہ سب ساتھ نہیں رہتے نا ہمارے برے دن بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ دن ضرور ختم ہوں گے ماں نے میری طرف اشارہ کر کے ابو کو کچھ کہنا چاہا شاید وہ انہیں میرے مستقبل کے خواب دکھانا چاہ رہی تھی جو کہ وہ میری حوالے سے دیکھا کرتی تھی مگر ابو نے ان کی پوری بات ہی نہ ہونے دی بس کرو تم تمہاری تان بس رافی ہی کے مستقبل پر آ کر ٹوٹتی ہے کیا معلوم تب تک میں رہوں نہ رہوں اور اس آس میں زندگی کی ٹھوکرے کھاتا رہوں ماں ابو کے قریب آ گئی تھی شاید انہیں دلاسہ دینے شاید ماں آس کا جگنو ان کے ہاتھ میں تھمانے آگے بھڑی تھی میں نے اب راستہ تلاش کر لیا ہے ابو کی آواز دھیمی تھی کیا راستہ؟ وہ ابو شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر حمد نہیں کر پا رہے تھے کہونا بوس کیا راستہ تلاش کیا ہے؟ وہ آفیہ ملی تھی تو جانے ماں کے چہرے پر کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا مگر مجھے ماں کا وہ چہرہ آج بھی یاد ہے اس کی شہر کی وفات ہو گئی ہے نا اس کا کاروبار سنبھلنے والا کوئی نہیں اس نے مجھے آفر کی ہے کہ ابو بول تو رہے تھے مگر وہ ماں سے نکاحیں نہیں ملا پا رہے تھے ماں چھپ چاپ سن رہی تھی انہوں نے اب ابو سے کوئی سوال نہیں کیا اور میں آفیہ سے نکاح کر رہا ہوں اب ابو نے میرے اور ماں کے سر پر بم پھوڑا تھا اپنی ماں کا وہ چہرہ میں آج تک نہیں بھولایا ان کے چہرے کے رنگ میں آج بھی دل پر محسوس کرتا ہوں کمرے میں سناٹا تھا تینوں خاموش تھے کہنے والا کہ گیا تھا ان کی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا میری ماں کمال کی فنکارہ تھی انہوں نے تو اپنے درد کبھی کسی کو دکھائی ہی نہ تھے انہوں نے تو کبھی کوئی شکوا کسی سے کیا نہیں تھا سو وہ آج بھی خاموش تھی چلتا ہوں ابو یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ جا چکے تھے آج میں نے پہلی بار ماں کے چہرے پر مسکرات نہیں دیکھی تھی آج میں نے پہلی بار ان کے آنکھوں کو نم دیکھا تھا اور آج پہلی بار میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کے نہیں سلایا تھا ہم دونوں چپ چاپ تھے دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا ہم دونوں کا بہت کچھ چھن گیا تھا کون کس کو تسلی دیتا کون کس کو دلاسہ دیتا رات دبے پاؤں گزر ہی گئی تھی اگلی صبح ایک عجیب ویران سی صبح تھی وہی باوچی خانے میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی مگر ماں کی آواز خاموش تھی روٹین کے مطابق ہم اپنے اپنے کام کی تیاریاں کر رہے تھے ماں نے کھانا میرے آگے رکھ دیا بغیر ایک دوسرے کو کچھ کہے ہم ناشتہ کر رہے تھے ہماری زندگی کی روٹین وہی تھی مگر اداسی اور ویرانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈا لکھے تھے پھر ایک دن ابو آئے ان کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا مہنگے ترین سوٹ اور جوتے اور چہرے پر نکھار تھا شاید وہ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ خوش تھے ماں اور میرے لیے وہ ڈھیروں گفٹ لائے تھے انہوں نے ماں کو لفافے میں رکھے روپے دینے چاہے مگر میری خوددار ماں نے روک دیا میرا اور سبر نہ آزمائیں ہم ان آسائشوں کے بغیر بھی جی سکتے ہیں میں اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھ لوں گی اور آئندہ یہاں مت آنا ہمیں بھول جاؤ پلیز ابو کچھ دیر گمسم ہم دونوں کو دیکھتے رہے پھر کہنے لگے میری نئی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میں تم سے رابطہ نہ رکھوں یہی بتانے آیا تھا اور پھر وہ اٹھے اور اپنے تحائف سمیت واپس چلے گئے وہ رات ہم دونوں ماں بیٹے پر بہت بھاری تھی تو کیا ابو کی ہمارے لیے محبت بس اتنی سی تھی کہ ذرا سی آسمائش آئی تو وہ ہماری زندگی سے نکل گئے اور اب انہیں کوئی ملال بھی نہیں ہے ماں نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھ لیں گی مگر یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا ایک جوان عورت کا مرد کے بغیر اکیلے رہنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے مسائل اور بھڑ گئے تھے بے شک ابو نے ٹک کے نوکری نہیں کی تھی وہاں چند مہینیں گزار بھی لیا کرتے تھے کبھی مہینوں فارق بھی رہتے مگر اب تو صرف ماں کی تنخواہ سے گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا گھر کا کرایا میری فیز گھر کا خرچہ زندگی میں مشکلات تو پہلے ہی بہت تھی مگر اب تو جینا ہی مشکل ہو رہا تھا پھر ایک اور آزمائش ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی ماں کے سکول کا مالک اپنے سکول کو ختم کر رہا تھا گویا ہماری روزی ختم ہو رہی تھی پھر ایک دن ماں کی ملازمت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ماں نے بہت تگو دو کی مگر ناکام رہیں گھر میں ٹیوشن سنٹر کا بورڈ لگا دیا مگر ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ بہت کم فیز میں بچے پڑنے والے تھے پہلے تو ماں کی وجہ سے میری سکول فیز ماف تھی مگر اب فیز نہ دینے کی وجہ سے سکول والوں نے وارننگ دے دی تھی میری سابر ماں کا صبر اب جواب دے گیا تھا میری بہادر ماں کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا کبھی میرے یونی فارم تو کبھی جوتوں کو لے کر میری سکول میں پرنسپل کے سامنے پیشی ہوتی یہ تمام باتیں میری حوصلہ مند ماں کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی پھر وہ وقت بھی آیا کہ فیز نہ دینے پر مجھے سکول سے نکال دیا گیا اس روز میری ماں کے آنسو تھے کہ تھم ہی نہ رہے تھے صبح ماں کی آواز سے ہی میری آنکھ کھلی تھی نہ ماں نے کام پر جانا تھا نہ میں نے سکول سو ایک دوسرے سے کچھ بولے بغیر ہی ایک دوسرے کے دکھ محسوس ہو رہے تھے ماں میرے چہرے کو بار بار دیکھ رہی تھی شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی رافے مجھے کچھ کام ہے بیٹا ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں تم گھر کا خیال رکھنا میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سوچا کہ شاید ماں اب کسی نئی نکری کی تلاش میں نکلی ہے ماں کو گئے دوسرا گھنٹا تھا تب ہی دروازہ بچا دروازہ کھولا تو سامنے اببو تھے کیسے ہو بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں سوری اببو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ جاؤ یہاں سے میں اور میری ماں رہ لیں گے آپ کے بغیر تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا یہ میرا نہیں تمہاری ماں کا فیصلہ ہے یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو اب وہ کمرے میں آ چکے تھے انہوں نے کارنر پر رکھی تصویر کے پیچھے سے کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا ماں کی لکھائی میں خوب پہچانتا تھا وہ میرے نام ماں کا خط تھا لکھا تھا میرے بچے آج ممتہار گئی ہے میں اپنی محبت کا توک تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں زندگی میں اور دکھ نہیں دے سکتی میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی مجھے ماف کر دینا میرے بچے تمہیں اپنے ساتھ رکھ کے میں دربدر کی ٹھوکریں نہیں دلوانا چاہتی میں نے تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت انچے انچے خواب دیکھے تھے تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں تمہارے بارے میں دیکھے گئے خوابوں کو مکمل نہیں کر پاؤں گی میری التجا ہے تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ ویسے بھی اب تک تو میں تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکی ہوں گی ابو نے بتایا کہ کل ماں کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں رافے کو تمہارے سپورٹ کر رہی ہوں اگر رافے کو یقین آئے تو میرا خط اسے پڑھا دینا جو کہ تصویر کے پیچھے میں نے لکھ کر رکھ دیا ہے ابو بولتے جا رہے تھے اور میں آنسو بہا رہا تھا اور پھر میں اس گھر میں آ گیا جہاں رہنے کا ہم ماں بیٹے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے ابو کی بیوی نے میرے آنے پر کوئی اتراز کیا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا مگر میں نے دیکھا کہ میری وجہ سے دونوں میہ بیوی میں کوئی تناؤ نہیں تھا شاید وہ ایسا کر کے ابو کے دل میں اپنے قدم اور جمع رہی تھی وہ ابو کے یونیورسٹی فیلو تھی ابو سے بہت محبت کرتی تھی سونے چاندی کی دیوار نے پہلے دونوں کو ایک نہ ہونے دیا تھا مگر وہ ابو کی دیوانی تھی سو قدرت نے خود اس کے راستے ہموار کیے شاید یہی وجہ تھی کہ ابو کے مجھے یہاں لانے میں کوئی اتراز نہیں کیا تھا میری زندگی کا اب نیا دور شروع ہو گیا میرے لیے الگ کمرہ سیٹ کر دیا گیا جس میں میری دلچسپی کی تمام چیزیں تھیں میرے کمرے میں سب کچھ تھا مگر محبت نہ تھی ابو آتے چند لمحوں کے لیے کھڑے کھڑے میرا حال اور سکول کی رپورٹ پوچھتے اور پھر چلے جاتے میری دوسری ماں نے تو کبھی یہ بھی زحمت نہیں کی تھی جانے اس کے دل میں کیا تھا میرے لیے شاید نفرت یا پھر ترہم مگر جو بھی تھا میرے باپ کی محبت میں کر رہی تھی میں رات کو اکثر ڈر کے مارے اٹھ جاتا مجھے خوف کے مارے اکثر نین نہ آتی مگر کیا کرتا مجھے اب اسی طرح جینا تھا سرد روائیوں اور ڈر خوف کے ساتھ میری زندگی میں اب سب کچھ تھا جس کی ہر کوئی چاہ کرتا ہے مگر پھر بھی میں خوش نہ تھا مجھے اپنا ٹوٹا پھوٹا گھر حد سے زیادہ یاد آتا تھا جہاں کچھ نہ تھا مگر میری ماں کے محبتوں کے حسار میں تمہیں تھا میں نے اپنی زندگی کا مہور پڑھائی کو بنا لیا تھا میں جون جون آگے بھڑتا جا رہا تھا منزل کو پانے کا جنون پھڑ رہا تھا کیونکہ یہ میری ماں کا خواب تھا جس کی خاطر اس نے مجھے خود سے جدا کیا تھا ماں نے ہم دونوں کے لیے جدائی کا جو درد منتخب کیا تھا وہ اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ میں زندگی میں کچھ حاصل کر لوں سو میں اس حاصل کو پانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا اب وہ میرے ریزلڈ سے مطمئن تھے میں ایک کمگوڑ سنجیدہ بچہ تھا جو کھانے کی میز پر چپ چاپ کھانا کھاتا کسی کو کوئی پروانہ ہوتی کہ کھایا بھی ہے یا نہیں کبھی کسی نے میری پسند کی ڈش کا نام بھی نہیں پوچھا تھا جون جون میں بڑا ہوتا گیا میرے اندر ماں کی جدائی کا احساس بھڑتا گیا اب مجھے اپنے کمرے میں الگ تھلگ رہنا اچھا لگنے لگا میری کوشش ہوتی کہ ابو اور اس کی بیوی کا کم سے کم سامنا کروں میرا ایم بی بی ایس کا آخری سال تھا جب ابو ہارٹ اٹیک سے مجھے چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے پھر میری زندگی نے پلٹا کھایا ابو کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہونا چاہ رہی تھی میں نے چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ چلایا کیونکہ وہ میرے حالات جانتا تھا جب تم کمانے لگو گے نا تو سب سے پہلے میرا حساب چکا دینا اب پلیس مجھے نہ روکو میرے دوست نے کافے سارے روپے میری جیب میں ڈالتے ہوئے پیار سے کہا کوئی اور حل تھا بھی نہیں سو میں چپ کر گیا اپنے دوست نبیل کے احسان کو میں کبھی بھی فراموش نہ کر پایا اس نے نہ صرف مجھے زندگی میں آگے بھڑنے میں مدد دی بلکہ سگے بھائی کی طرح محبت کا ایک ایک لمحہ بھی میرے نام کیا تھا اس کے پاپا ایک دولت مند شخص تھے انہوں نے نبیل کو ہسپتال بنا کے دیا یوں ہم دونوں اس ہسپتال کو چلا رہے تھے ہم زندگی میں کامیاب تھے شہرت دولت کی کمی اب میرے پاس نہ تھی اس کے باوجود میں اپنی ماں کے لیے بے چین رہتا تھا میری رات کی تنہائیاں ان کی یاد میں روتے گزرتی تھی میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بہتاب تھا کاش وہ میرے پاس ہوتی تو کتنا خوش ہوتی اب میں اس قابل تھا کہ ان کے خوابوں کو پورا کر سکوں دنیا کی اس بھیڑ میں جانے کہاں گم ہو گئی تھی نبیل اور اس کے گھر والوں نے شور مچا مچا کر میری شادی بھی کرا دی تھی اب میرے دو بچے جنت اور ادن تھے میری بیوی میری ہم پیشہ تھی میں اپنے گھر کو ماں کے خوابوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا تھا میرا گھر پھولوں سے مہکتا تھا جو پھول پودے میری ماں کو پسند تھے وہ سب میرے گھر میں بہار دکھاتے تھے جس رنگ کی گاڑی میری ماں کو پسند تھی میں نے وہی گاڑی خریدی تھی میرے کچن میں وہ سب کچھ تھا جو میری ماں کبھی حسرت سے سوچا کرتی تھی لوگ کہتے کہ یہ ڈاکٹر بدمزاج ہے مغرور ہے اکھر ہے بمشکل مسکراتا ہے بے شک یہ سچ تھا مگر میں بدمزاج مغرور اور اکھر نہ تھا میں تو اندر سے اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کہ کبھی دل ہی نہیں کرتا تھا مسکرانے کو تب ہی ایک دن اللہ تعالی نے مجھے ایک موجزہ دکھایا ہاں برسوں بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا وہ سرکاری ہزبتال تھا جس کا افتتہ میرے ہاتھوں ہونا تھا وہ کوئی معمولی قصبہ تھا کپڑے کے تھیلے کو مضبوطی سے تھامے صرف چپل اور دھل دھل کے خراب ہو چکے کپڑوں میں ملبوس وہ میری ماں ہی تھی وہ تھکی تھکی شاید کسی سواری کے انتظار میں تھی میں اپنے حواسوں میں نہ رہا میں نے گاڑی تیزی سے ان کے پاس روکی گاڑی کے ٹائر چرچر آئے ماں ڈر گئی چونکی اور دو قدم پیچھے ہٹی ماں میری چیخ نمہ آواز ان کے کانوں میں گونجی انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ان سے لپڑ گیا ماں مو کھولے کھڑی تھی وہ گمسم تھی شاید وہ مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی میں آپ کا رافی ہوں ماں میں روتے روتے کہہ رہا تھا وہ کمزور سفید بالوں والی میری ماں میرے مضبوط بازوں میں تھی ہم کبھی ہس رہے تھے تو کبھی رو رہے تھے ماں کہاں کھو گئی تھی آپ میں ماں سے شکوا کر رہا تھا ماں تھی کہ روئے جا رہی تھی اب بھلا میں انہیں کیسے جانے دیتا جس جگہ میری ماں کی رہائش تھی میں ان کے ساتھ وہاں گیا اور پھر میرا گھر میری جنت بن گیا ماں نے بتایا کہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا میری خاطر میرے مستقبل کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا مگر اب انہیں نبھانا مشکل لگ رہا تھا تب انہوں نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ان کی ماں کی بیوہ دوست اس قصبے میں رہتی تھی ماں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے بہخوشی اپنے ساتھ رہنے کی جازت دیتی یوں ماں ہمارے شہر سے بہت دور ایک معمولی قصبے میں رہنے لگیں ماں نے یہاں ایک پرائیوٹ سکول میں نوکری کر لی اور اس طرح ان کا وقت گزرتا رہا میرے بچے اور بیوی حیرانگی سے مجھے ہستے ہوئے دیکھتے تھے ان کے لیے یہ نئی بات تھی میں گھنٹوں ماں کے ساتھ بیٹھتا ہم اپنے بیتے دنوں کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے کبھی ہستے تو کبھی روتے اس دن وہ اس کمرے کو دیکھ کر خوب ہسیں میرے رافی تجھے لگتا تھا کہ میں تجھ سے کبھی مل پاؤں گی وہ کمرہ میں نے ماں کے لیے بنوایا تھا اور اسے جی بھر کے سجایا تھا علماری میں میں نے بوتیک سے خریدے اپنی ماں کے لیے کپڑے ٹانگ رکھے تھے خوبصورت جوتوں کا ڈھیر تھا ہیل والے جوتے دیکھ کر ماں اتنا ہسی ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اوہ رافی پگلے اب اس عمر میں پہنوں گی میں ہیل والا جوتا میں ہس دیا ماں ہینگر میں لٹکے کپڑے دیکھ رہی تھی توبہ ہے رافی رنگ دیکھو بڑی گھوڑی لال لگا بس ماں رہنے دو میں نے اتنے پیار سے خریدے تھے کہ جب میری ماں مجھے ملے گی نا تو سب پہنے گی ساری عمر تو آپ نے آگے میری آواز رند گئی اب مجھے میری ماں پیار کر رہی تھی خالی پیار سے کام نہیں چلے گا ماں کچن میں چلو آپ کے ہاتھ کا پراتھا چائے کھائے عرصہ ہو گیا ہے لگتا نہیں تھا کہ میں ایک بڑے ہسپتال کا سینئر ڈاکٹر ہوں میں دن رات ماں کے ساتھ تھا لمحہ لمحہ اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا میری بیوی اور بچوں کا رویہ نارمل تھا انہوں نے خوشی کا اظہار تو کیا تھا مگر اتنا نہیں شاید ابھی ان کی میری ماں سے محبت نہیں بڑی تھی ہسپتال سے آ کر میرا سارا وقت ماں کے ساتھ گزرتا میں گھنٹوں ماں کی گوت میں سر اکھے لیٹا رہتا وہ میرے بالوں میں اپنی بڑی انگلیاں پھیرتی ہم اپنے بیتے دن ایک دوسرے کو سناتے کبھی ہم ماں بیٹا اپنے لون میں پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتے ماں کی خوشی میرے دل میں دھیروں گلاب کھلا دیتی آج بھی ہم گلاب کے نئی کھلتے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو تم نے میرے خوابوں کی تکمیل کر ہی دی رافی ہاں ماں آج کی اس خوبصورتی نے میرے کل کو بھولا دیا ہے یہ شام جو میری ماں کے نام ہے میں نے ماں کو خوبصورت لفظوں سے جواب دیا رافی ہم دونوں نے مر کر پیچھے دیکھا تو میری بیوی مجھے پکا رہی تھی آؤ بہو بیٹھو ماں نے سمن کے لیے جگہ بنائی رافی کچھ یاد ہے آج کا دن خاص ہے ہمارے لیے میری بیوی نے ماں کو بلکل اگنور کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا ارے میں نہیں بھولا یاد ہے سب بس یہ تھوڑا سا کام کر کے ہی آ رہا تھا پورا دن گزر گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو مجھے یاد ہے پر سارا دن میں ہم ایک دوسرے سے ملے ہی کب ہیں رات تمہاری نائی ڈیوٹی تھی میں اٹھا تو تم سو چکی تھی اور ابھی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ پاؤں پر ٹختی جا چکی تھی ماں میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھ رہی تھی میں شرمندہ ہو رہا تھا میری بیوی سمندہ کا روئیہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا تھا ماں اصل میں آج ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے سمندہ کو وش نہیں کیا بہت غلط کیا تم نے رافی سمندہ کیا سوچ رہی ہوگی رات کا کھانا ہم سب نے باہر ہی کھایا تھا پہلے سے رکھا گفت بھی سمندہ کو دیا ماں بھی اس کے لئے گفت لے آئی تھی مگر سمندہ کا موٹ خراب ہی رہا اور پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا جانے کیوں سمن ماں سے بیزار رہنے لگی بقول اس کے ہم دونوں کی محبت میں ماں دیوار بن چکی تھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی سمن جانتی ہونا ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر کیسے زندگی گزاری ہے میں اب ان لمحوں کو کھونا نہیں چاہتا اور ان کی قربانی کیا قربانی 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہو تم کان پگ گئے ہیں تمہاری یہ کہانی سنتے سنتے برسوں بعد تم ماں بیٹا ملے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں تم بیوی بچوں کو بھول جاؤ میں غصے اور حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا میں مانتا ہوں کہ ان دنوں ہسپتال سے آنے کے بعد میرا بہت زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا تھا مگر یہ نہیں تھا کہ میں سمن اور بچوں کو اگنور کر رہا تھا سمن نے میری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں بانٹی تھی اور میری اولاد میرا اساسہ تھی میرا قصور صرف یہی تھا کہ میں برسوں بعد ملی ماں کو تھوڑی خوشیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا پر یہ بات سمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے انہ اور زد کا مسئلہ بنا لیا تھا یہ تمام باتیں ہم میرا بیوی کے درمیان ہی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو اس کی بھنک بھی لگے مگر ماں سب سمجھ رہی تھی کیونکہ سمن کا رویہ ان کے ساتھ بلکل بھی نارمل نہیں تھا سمن کا زیادہ وقت اب گھر سے باہر گزرتا ڈیوٹی کے بعد وہ اکثر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی بچے بھی اکثر سکول سے واپسی پر نانی کے ہاں چلے جاتے وہ شاید مجھے خود سے اور بچوں سے دور کر کے اپنی اہمیت جتانا چاہ رہی تھی لیکن میں غلط نہ تھا سو میں نے بھی اسے اگنور کرنا شروع کر دیا میں سوچتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا دل بڑا کر لیتی تو کیا تھا کیا ہم دونوں مل کر ماں کو خوشیاں نہیں دے سکتے تھے کیوں آخر اس نے آنا کا مسئلہ بنا لیا شادی کے دن سے لے کر اب تک میں نے اسے تو خوشیاں ہی خوشیاں دی تھی پھر کیوں وہ ایسا کر رہی تھی ماں پریشان رہنا شروع ہو گئی وہ جانے کیا سوچتی رہتی ان کا دھیان جانے کہاں ہوتا گم سم سوچوں میں گھری رہتی رافی تم میری وجہ سے سمن سے ناراض مت ہو بیٹا ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے ماں ہمارے بیچ آئی درار کو سمجھ گئی تھی سب ٹھیک ہے ماں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں بہو سے کہو گھر لوٹ آئے تم بھی ننے چوزے نہ بنو اپنے بیوی بچوں کو وقت دیا کرو ماں نے مجھے خاصا ڈانٹا ماں کی خوشی کی خاطر میں سمن کو گھر تو لے آیا مگر اس نے تو جیسے ماں سے زد باندھ لی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر دیتی اس روز ماں نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا ماں کچن میں تھی حالانکہ وہ تھک چکی تھی لیکن میری خاطر وہ خوش دلی سے کھانا بنا رہی تھی رافے آج بچوں کا باہر کھانے کو موٹ ہے سمن کی کچن میں آمد ہوئی آج ایسا نہ کرو یار آج ماں میرے لیے خاص کھانا بنا رہی ہے سمن نے یہ بات اتنی بھڑا دی کہ خدا کی پنا اس کی چلانے کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی تھی میں بینا کوئی جواب دی اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں سو گیا ماں کا بنا کھانا شاید کسی نے نہیں کھایا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ سمن کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں ہمارے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے بچے ڈسٹرپ تھے راجانے کب تک میں جاگتا رہا صبح دیر سے آنکھ کھلی گھر میں سنناٹا تھا سمن اور بچے جا چکے تھے میں ماں کے کمرے کی طرف چلا ماں اپنے کمرے میں نہ تھی شاید باہر لون میں ہوں میں نے انہیں تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہ تھی کہاں جا سکتی تھی وہ جہاں جا سکتی تھی وہاں جا چکی تھی ان کے تکیے کے نیچے پڑاخت میرے ہاتھوں میں لرز رہا تھا انہوں نے لکھا تھا میرے رافے میری جان مجھے لگتا ہے میرے آنے سے تمہاری زندگی مشکل ہو گئی ہے تمہارے ہستے بستے گھر کو شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے میرے بیٹے میں نہیں چاہتی کہ جیسی زندگی تم نے بن ماں کے گزاری تھی تمہاری اولاد بھی وہ دکھ دیکھے تم جانتے ہو نا اچھی طرح سے کہ میرے بغیر تم نے اپنا وقت کیسے گزارا اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تمہارا اور سمن کا سایہ ہمیشہ تمہارے بچوں کے سر پر رکھے میرا کیا ہے بیٹا میں نے تمہیں زندگی میں کامیاب ہوتا دیکھ لیا ہے یہ تمہارے ساتھ گزرا وقت میری زندگی کا بساسہ ہے میرے بیٹے مجھ سے ناراض نہ ہونا میری خاطر یا پھر میرا حکم سمجھ کر سمن کی غلطیوں کو ماف کر دو اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچالو میں ادن اور جنت کو رافی بنتے نہیں دیکھ سکتی مجھے ماف کر دینا میرے بچے ماں کے الفاظ تھے ایک ہنگارے جس نے میرے پورے بطن کو جھلسا دیا تھا وہ جا چکی تھی پہلے انہوں نے میری خاطر دل پر پتھر رکھا تھا اور اب میری اولاد میرے گھر کی خاطر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا میں بیٹ پر لیٹا تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا مگر وہ میری زندگی سے نکل گئی تھی میری زندگی کی خوشیوں کی خاطر ان کے بغیر بھلا میری کیا خوشیاں اور کیا زندگی تھی ایسا نہ تھا کہ میں نے انہیں کہیں نہیں ڈھونڈا تھا میں نے انہیں اس قصبے میں بھی جا کر ڈھونڈا بہت جگہ ڈھونڈا بس ٹاپوں پر ہسپتالوں میں جگہ جگہ میں نے اپنی بسات کے مطابق انہیں بہت تلاش کیا مگر ناکام رہا جانے میری ماں دنیا کے کس کونے میں چھپ گئی تھی سمن اور بچے لوٹ آئے تھے ان کی تو زندگیوں میں کوئی فرق نہ پڑا تھا فرق پڑا تھا تو صرف ہم ماں بیٹے کی زندگی میں ماں نے مجھے حکم کی سولی پر ٹانگ دیا تھا اور میں سولی چڑ گیا تھا دیکھا آپ نے میری ماں کی عظمت آپ ہی بتائیں کیا کوئی لفظ یا کوئی جملہ ہے جو ماں کی عظمت کو بیان کر سکتا ہو کوئی بھی نہیں ایسا کوئی لفظ کوئی جملہ کچھ بھی نہیں ہے جو ماں کی عظمت اور ماں کی قربانیوں کو بیان کر دے چکہ رہen موسیقی